کسی کی مسکراہتوں پہ ہو نسار کسی کا درد مل سکے تو لے ادار کسی کے واسطے ہو تیرے دل میں پیار جینا اسی کا نام ہے جب میں نے گایا وہاں پہ ججز بھی بہت امپریس ہوئے میرے گانے سے اور پھر انہوں نے بولا کہ کاش آپ نے اگر پارٹسپیٹ کیا ہوتا آپ شاید فائنلسٹ میں ہوتے ہیں مائچانی رو میرات دو ہو 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 بھا کریو یور ولو شای چانی رو میرات دو ہو ہو بھا کریو یور ولو مائچانی رو میرات دو اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گرمانی کشمیر اور میں آپ کے ساتھ ذرکا شفی ناظرین کون کہتا ہے کہ لڑکیاں لڑکوں سے کم ہیں ہم آپ کو ایسی لڑکی سے رو برو کرائے گے جو نہ ہی صرف فوٹبال میں نیشنل لیول پہ کھیلتی ہے بلکہ اگر بات ان کی سنگنگ کی کرے تو آپ بھی ان کا گانا سن کے حیران ہو جائے گے ہم بات کر رہے ہیں موزم وانی کی جو کہ شہر خاص سے تعلق رکھتی ہے سترہ سال کی وہ لڑکی جس نے نہ ہی صرف فوٹبال میں اپنا نام کمایا بلکہ ان کا بہت بڑا شوک جو ہے یہ بھی ہے کہ وہ سنگنگ میں آگے بڑے سیدھے ان سے بات کرتے جانتے ہیں موسیقی تینکیو سو مچ آپ نے انوائٹ کیا مجھے پہلے جو ہے آپ کے بارے میں جانتے ہیں کہاں آپ رہتے ہیں کیا پورا نام ہے کہاں سے آپ نے سکولنگ کی وہ سب آپ مائے پڑھتی ہیں جی میرا نام موزم وانی ہے میں سیونٹین یارز کی ہوں اور میں کیندر ویدیالی نمبر ون میں پڑھتی ہوں اور ایسے بائی پروفیشن میں ایک نیشنل فوٹبال پلیئر ہوں کشمیر ایروز کلب میں میں کھیلتی ہوں سنگنگ کا میرا بچپن سے تھا کہ جب سے میں چھوٹی تھی تو میں گھاتی تھی اپنے ساتھ ہی ایسے سکول میں بھی میرا جو پیشن ہے سنگنگ کا اس سکول سے ہی آگے گیا ہے کیونکہ سکول میں ہمیشہ جب سنگنگ کمپیٹیشن ہوتے تھے میں ہمیشہ پارٹیسپیٹ کرتی تھی اور ایون فرسٹ بھی آتی تھی تو ابھی میں سنگنگ میں آگے جا رہی ہوں کی سونچ رہی ہوں کی ٹویلتھ کے بعد اس کے مطلب میں سٹاڈیز بھی کروں میوزک میں ہی کروں اور فوٹبال میرا ایک پروفیشن ایسا ہے کہ جو میں ابھی چھ سال سے کھیل رہی ہوں اس میں بھی مطلب لڑکیاں بہت کم ابھی ملتا ہے ان کو سپورٹ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ہر ایک فیلڈ میں لڑکیاں بھی ہیں لڑکے بھی ہیں نو ڈاؤٹ دونوں برابر ہیں لیکن اکثر جو ہے لڑکیوں کو زیادہ سٹرگل کرنا پڑتا ہے یا زیادہ لڑنا پڑتا ہے نہ ہی صرف پیرنٹس کے ساتھ بلکہ سوسائٹی کے ساتھ بھی جو ہے بہت زیادہ لڑنا پڑتا ہے کچھ ایسا آپ کے ساتھ کچھ ایسا ایکسپیرینس یا کچھ ایسا مچھ ہوا جی ہوتا ہے کہ جیسے ہم فوٹبال کھیلتے ہیں زیادہ سکوپ کشمیر میں نہیں ہے فوٹبال کا یا ہم دیکھا جائے سنگنگ کا کیونکہ لوگ ایسی منٹیلیٹی ابھی رکھتے ہیں کہ گرلز ہیں ان کو گھر پہ بیٹھنا چاہیے مطلب یہ ان سب فیل کے لئے نہیں بنے ہیں بٹ پیرنٹس کا سب سے بڑا سپورٹ ہونا چاہیے اگر وہ اپنے بچے پہ بھروسہ کرتے ہیں وہ مانتے ہیں کہ ہمارا بچہ کر سکتا ہے آگے کچھ تو مطلب بہت بڑا ایک ہاتھ ہوتا ہے کہ ایسے پیرنٹس کا سپورٹ چاہیے سوسائٹی کا بھی سپورٹ چاہیے ایسے تو پھر گرلز آگے جائیں گی کیونکہ کشمیر میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے بس پرابلم یہ ہے وہ کھل کے باہر نہیں آب تو یہ چیز بتایا ہے کہ فوٹبال کس چیز سے آپ کھیل رہے ہیں کس چیز نے آپ کو انسپائر کیا جس وجہ سے آپ فوٹبال میں اتنا آگے بڑھیں جب میں سکس ٹینڈارڈ میں پڑھتی تھی تو ایسے بوئیز کو دیکھتی میں فوٹبال کھیلتے ہیں بڑ کوئی گرل کھیلتی نہیں تھی تو میں ایک بار مطلب ایسے کوچ کے پاس گئی سر مجھے کھیلنا ہے مجھے بھی کھیلنا ہے تو پھر وہ لوگ سر ایسے تھے اوکے آپ کل سے بوئیز کے ساتھ کھیلو ایسے سیریسلی نہیں لیا کسی نے تو میں ایسے ہی تھوڑا بہت کھیلتی تھی پھر میں نے خود مطلب پیرنٹس کو بولا مجھے کھیلنا ہے مجھے کھیلنا ہے گے تب یہاں پہ بلکل سکوپ نہیں تھا مطلب فوٹبال کا پھر میں ایسے سٹیڈیم بکشی سٹیڈیم گئی وہاں پہ ایسے ٹرائل چل رہی تھی فوٹبال کی تو وہاں پہ ایک سر تھے انتھے کاب سر انہوں نے بولا آپ میں پوٹینشل ہے آپ آؤ پریکٹس ہاں تو میں گئی تب سے کنٹینیو کیا مطلب ایسے پھر بہت اچھا لگا کہ میں کار پائی اگر مجھ میں وہ ہوتا نہیں میں باہر نہیں نکلتی میرے پیرنٹس سپورٹ نہیں کرتے شاید میں ابھی نیشنل نہیں کھیلا ہوتا ان چھ سالوں میں کچھ ایسا جو آپ کو سب سے زیادہ یادگارہ جو آپ کو بھول نہیں سکتے ہوئی ایک اچھی چیز بھی اور ایک بوری چیز بھی مطلب سب سے زیادہ میری لائف میں ابھی تک اچھا یہ ہوا ہے کہ جو پرسوں میں ایز مطلب بائی سکول ہم گئے تھے جو راک سٹار کا یہ تھا مطلب میرا بیڈ لگ تھا کہ میں پارٹیسپیٹ نہیں کر پائی کیونکہ مجھے پاتا نہیں تھا ایسا تو پھر جب میں گرینڈ فنالے میں گئی مجھے بہت بورا لگا کہ میں پارٹیسپیٹ نہیں کر پا رہی ہوں پھر بھی میں نے ان کو بولا مجھے آئی مونہ سنگھ پھر انہوں نے بولا ٹھیک ہے آپ گائیے پھر جب میں نے گایا وہاں پہ جیجز بھی بہت امپریس ہوئے میرے گانے سے اور پھر انہوں نے بولا کہ کاش آپ نے اگر پارٹیسپیٹ کیا ہوتا آپ شاید فائنلسٹ میں ہوتے تو پھر مجھے فون آیا اس کے بعد ایسے آپ کو ہم انوائٹ کر رہے ہیں فیرن ڈی جو ہے اس کے لئے آپ پرفارم کر سکتے ہو تو میں بہت خوش ہوئی کہ ایک بہت پراؤڈ مومنٹ ہوتا جب آپ کو وہی سے کوئی بولاتا ہے انوائٹ کرتا ہے ایسے پیرنٹس کو بھی بہت اچھا لگتا ہے کہ ہاں میری بیٹی اتنا آگے تک جا رہی ہے تو اس سب میں آپ کے پیرنٹس کی بات کریں تو ماما سے زیادہ سپورٹیو ہے یا پاپا زیادہ سپورٹیو ہے پاپا ہی ہمیشہ سے زیادہ سپورٹیو رہے تھے کیونکہ ماما مطلب تھوڑا ہوتی ہے سٹریکٹ گرلز کے معاملے میں پاپا جو ہوتے ہیں وہ باہر کی دنیا دیکھتے ہیں سب کچھ ان کو پتا ہوتا ہے میں بس اتنا بولوں گی جب ماں باپ کو اپنے بچے پر بھروسہ ہوگا کہ وہ صحیح کر رہے ہیں وہ کچھ غلط نہیں کر رہے ہیں اس نے کوئی غلط بات کی کوئی چیز نہیں ہے تو پھر اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے جب آپ سہی کر رہے ہو آپ کو پتا ہے آپ کچھ غلط نہیں کر رہے ہو تو وہ چیز کبھی غلط ہو نہیں سکتی ہے تو کیا میسیج رہے گی آپ کی ان پیرنٹس سے یا ان بچوں سے جو جن کے پاس بہت ٹیلنٹ ہے کیونکہ اگر دیکھا جائے کشمیر میں بچے بچے میں ٹیلنٹ ہے لیکن کوئی جو ہے باہر نکالتا ہے اس ٹیلنٹ کو لیکن کوئی اپنی شائنس کی وجہ سے وہ اندر ہی رکھتا ہے کیا آپ ان کو کہنا چاہتے ہیں مطلب اتنا کہوں گی کہ اگر آپ کے پاس کچھ ہے مطلب خدا نے آپ کو کچھ ٹیلنٹ دیکھ کے بھیجا یہاں پہ تو اس کو ضائع مت کیجئے کیا پتا آپ اس ٹیلنٹ کے وجہ سے بہت آگے جاؤ کیونکہ کشمیر میں بہت کم ایسے لوگ ہیں جو بہت اوپر تک جا پاتے ہیں میں بس ان کے پیرنٹس کو یہ بولوں گی آپ پلی سوسائٹی کا نہ سنیں اگر آپ کو پاتا ہے آپ کا بچہ کسی چیز میں اچھا ہے اس کو سپورٹ کیجئے کیونکہ آپ ہی مطلب ایک مین رول ایک بچے کی لائف میں کرتے ہیں مطلب جو آپ بولیں گے وہ وہی کریں گے کیونکہ ویداؤٹ پیرنٹس سپورٹ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی آگے جا پاتا ہے کیونکہ وہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے سٹورنٹس کے لئے بھی ہوتی ہے مطلب آپ اگر کسی چیز میں اچھے ہے سکول سے پارٹیسپیٹ کیجئے پھر آگے سکول کے بعد اس کو پریفر کیجئے یا اگر آپ سنگنگ فیلڈ میں آپ اس کے بار میں پڑھئے مطلب میوزک کا سٹاڈیز کیجئے یا فوٹبال میں آپ کھیلیں ایزا کلاب سے کھیلیں بس میں ان پیرنٹس کو بولنا چاہوں گی آپ روکیے مت اپنے بچوں کو تو یہ تھی موزموانی کی لائف سٹوری کس طریقے سے انہوں نے پہلے فوٹبال کھیلا اور جو اگر بات سنگنگ کی کرے تو سنگنگ کا ان کو بچپن سے ہی شوق تھا اور آپ نے ان کی سنگنگ بھی سنی ہوگی کتنا خوبصورتی سے یہ گاتی ہے اور ساتھی ساتھ اگر فوٹبال کی بات کرے تو وہ بھی آپ نے ویجولز میں دیکھا ہی ہوگا کس طریقے سے یہ فوٹبال کھیلتی ہے اور نہ ہی صرف سٹیٹ لیول پہ بلکہ نیشنل لیول پہ جو ہے یہ فوٹبال کھیلتی ہے آگے بھی آپ تک ایسی ہی دلچسپ انسپیریشنل سٹوریز پہنچاتے رہے گے تب تک کے لئے دیجے اجازت میں زرکا شفی کیامرہ پرسن مفید علال کے ساتھ